یہ جو چیزیں ہیں یہ گھروں پہ بھی لگو ہوتی ہیں کہ گھر میں ایک آپ پانچ سات لوگ رہتے ہیں اور ایک چھوٹی سی ٹیم ہے آپ کی اور آپ جہاں کہیں بھی جائیں ایک دوسرے کے گن گائیں سچی معنی حقیقی معنی کر کوئی خوبی ہے آپ کے فیملی میمبرز میں تو آپ ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں ان کو کہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں خاص طور پر اپنے بہنوں بھائیوں کے بارے میں چوکس رہنا چاہیے کہ ان کی کہیں برائی نہ کریں بعض لوگ اپنے بہنوں بھائیوں کی اہمی جیلسی یا سبلنگ ریولری کے تحت تھوڑی برائی کرتے ہیں تو جو گھر کے اندر مقالمہ ہے اگر ڈیسنٹ چلتا رہے تو اس سے گھروں کی نشن ماں بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور اداروں میں بھی یہی ہے کہ مقالمہ نہیں رکھنا چاہیے مقالمہ چلتے رہنا چاہیے اور کسی کو بھی آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگنا چاہیے کیونکہ ڈر جو ہے یہ جس جگہ ہوتا ہے وہاں کوئی محبت نہیں ہوتی وہاں کوئی اعترام نہیں ہوتا ہے ڈر سب چیز کو کھا جاتا ہے بس سمجھ لیں کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں مقالمہ کرنا آپ کو آنا چاہیے اگر آپ کے سامنے حلوہ ہو تو پھر آپ کے دانت کیسے بھی ہوں آپ کھا لیں گی لیکن اگر آپ کے سامنے اخروٹ ہے جو آپ نے دانتوں سے توڑ کے کھانا ہے تو پھر دانت ٹھیک ہونے چاہیے ہارڈ نٹ اگر ہے کوئی تو پھر آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی کہ اس کے ساتھ آپ میں نے کیسے کرنا ہے ایسا کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ آپ بات نہ کر سکیں ہاں اگر آپ یہ سوچ لیتی ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکیں گی پر اگر آپ سوچیں گی کہ یہی وہ بندہ ہے جس کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے تو you'll figure out آپ کے دماغ میں ترقیب آجائے گی کہ اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے تو یہاں جو سب بچے یہ آتے ہیں تو میں ان کو ایک بات صرف سکھاتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں سے باتچیت کرنا اگر شروع کر دیں اور محضب انداز میں شروع کر دیں تو آپ کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا یہ جو پرسونہ بنایا ہوگا ہے ہمارے مریضوں نے پرسونہ بنایا ہوتا ہے کہ میں ذرا اکھا بندہ میں ذرا مشکل بندہ میرے کلو بچ کے یہ انہوں نے اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے بنایا ہوتا ہے نشہ جو کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ بنانا پڑتا ہے پرسونہ کہ میرے کلو ڈر کے رہنا ذرا پرے رہنا لیکن میں میرے ساتھ رہتے ہیں آپ دیکھیں 44 years ہو گئے ہیں تو اتنے میں تو آپ پہچانی جاتے ہیں تو میرے ساتھ رہتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا اندر جو ہے بڑا سوفٹ اور بڑا بہترین ہوتا ہے لیکن ایک مجبوری میں ایک جو سے اچھا غلاف چڑھایا ہوتا ہے لبادہ سا چڑھایا ہوتا ہے کہ اب نشہ نشہ جو میں نے کرنا ہے تو اگر میں ذرا سوفٹر اپروچ رکھوں گا تو مجھے کون کرنے دے گا نشہ لیکن ماں باپ کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں لگتے ہیں کہ نہیں ہے بڑا ہائی پیڑا نیچنگا اہتیتھرائے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ہو اور کتنی بھی کوشش کرے کہ اس نے لڑائی کرنی ہے مجھ سے پیشنٹس میں سے تو میں کہتا ہوں نے یا میں نے نہیں کرنی تم نے کرنی ہے تو یہ تمہاری مرضی ہے میں نے نہیں کرنی لڑائی اور وہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے دو چار دن پانچ دن اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے کیونکہ جب اس کو آگے سے رسپانس ہی نہیں ملے گا لڑائی کا رسپانس ہی نہیں ملے گا میں کہا نہیں میرا آپ سے لڑنے کا رشتہ نہیں میرا آپ سے تو خدمت کرنے کا رشتہ ہے مجھے موقع دیں کہ میں آپ کی خدمت کروں اور وہ کچھ تلخ بات بھی کر لیتے ہیں کچھ ایسی بات بھی کر لیتے ہیں تو میں کہتا نہیں یہ نہیں یہ یوں ٹھیک ہے ایسے کر لو آپ سے میں کہنا چاہوں گا بار بار میری اپیل ہوتی ہے آپ سے کہ ماں باپ کے ساتھ پلائٹ ہون ہے تو مجھے ادھر سے کوئی خبر ہی نہیں آتی بی بی سی سے اس دفعہ جانے کے بعد یہ کیا تھا نا کہ جا کے تو وہ پتہ نہیں کہیں سے آئیس لا کے کہتا ہے دیکھو میرے کو آئیس ہے تو اسی پہنے نہیں دیتے مطلب ہے نہیں کہ میرے کو آئیس نہیں تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کی بڑی دلہ زاری ہوئی تھی اس سے کیونکہ آپ کو تو وہ آئیس نہیں جلتے ہوئے انگارے نظر آ رہے ہوں گے تو ایسی چیز جو فادر کو تکلیف ہو وہ تو نہیں کرنی چاہیے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے